اسلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات امید ہے کہ آپ سب خیرد سے ہوں گے میں ہوں میر فیضان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اپنا سر شاید تو عزیز طلبہ و طالبات آج کے اس کلاس میں ہم ڈسکس کریں گے شوریدہ کشمیری غزل کے کوسٹن آنسر تو سوال نمبر ایک ہے ہمارا شاعر کے نزدیک ظلمتوں کو کس نے مارا اس کا جواب ہے شاعر کے نزدیک ظلمتوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں نے مارا ان کے نور سے تاریخی دور ہو گئی اور پوری کائنات میں نیا اجالہ قائم ہوا جس کے سامنے ہر قسم کی ظلمت نے دم توڑ دیا سوال نمبر دو ہے روز و شب کی کتاب سے کیا مراد ہے تو جواب ہے اس کا روز و شب کی کتاب سے مراد زندگی ہے جس کی ہر صبح اور رات اپنا روح گللتی ہے شب کہتے ہیں رات کو سوال نمبر تین ہے ہمارا شاعر نے دریائے فرات کو بے فیض کیوں بتایا ہے اس کا جواب ہے شاعر نے دریائے فرات کو اس لیے بے فیض بتایا ہے کیونکہ کربلا کے شہیدوں کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا یہ ہم نے آگے گزل میں پڑھا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جا کر گزل کو پڑھنا پہلے پھر یہاں پر آنا تو آپ کو آسان ہو جائے گا کوسٹین آنسر اس کے سیکھنے ان کو پیاس سے تڑپایا گیا مگر پانے کی گھوڑ تک نہ دی یعنی کہ یہ جو یہ دریائے ہے یہ دریائے فرات جو ہے بہت ان کے قریب تھا لیکن اس کے باوجود بھی ان کو وہاں سے پانی نہیں ملا سہرہ کو دوکھے اور فریب کے معنی میں کیوں استعمال کیا جاتا ہے جواب ہے اس کا سہرہ کو دوکھے کو اگر دور سے دیکھا جائے تو پانی کا منظر دکھتا ہے سہرہ کہتے ہیں پلین جگہ سے جہاں پر ریت ہوتی ہے مگر قریب جب گئے تو یہاں صرف عریت نظر آتی ہے تو اس طرح سے دوکھ ہو جاتا ہے کوئی پانی کی تلاش میں جاتا ہے سہرہ ہوگا ٹھیک ہے وہاں پر پانی میں محصر ہوگا لیکن ایسا بالکل نہیں ہوتا ہے اس لئے سہرہ کو دوکھے اور فریب کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات امید ہے کہ آپ سب خرید سے ہوں گے میں عمیر فیضان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوپ چینل اپنے سر شاہد تو عزیز طلبہ و طالبات آج کے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے شہریدہ کاشمیری کے حالات اور عدبی خدمات ٹھیک ہے تو یہاں پر سوال بھی ہے شہریدہ کاشمیری کے حالات اور عدبی خدمات پر مختصر بیان کیجئے جواب ہے شہریدہ کاشمیری کا اصلی نام غلام احمد ملک تھا اور شہریدہ تخلص تھا یہ نوٹ ہے ایسے بھی آپ کو میں بتاتا تھا یہ نوٹ ہے شہریدہ کاشمیری پر نوٹ ہے شوپیان کے گاؤں پنجورہ میں اٹھرہ مارچ انیس سو چوبیس اسی کو پیدا ہوئے والد کا نام محمد عبداللہ تھا جو زیادہ پڑے لکھے نہیں تھے لیکن انہیں تعلیم خاصل کرنے کا بڑا شوق تھا آٹھویں ان کی بات کر رہے ہیں یعنی شہریدہ کاشمیری کے بات کر رہے ہیں ان کو پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا ٹھیک ہے آٹھویں جماعت پاس کرنے کے بعد سیری نگر کے اسلامیہ ہائی سکول میں داخلہ لیا اور اچھے نمرات سے میٹرک کا امتحان پاس کیا یا میٹرک پاس کیا اس پی کالی سیری نگر سے بی اے کی ڈگری حاصل کی اور محکمہ اعمال میں ملازم ہوئے اس کے بعد محکمہ تعلیم استاد کی حیثیت سے کام کرنے لگے اس کے بعد علی گر مسلم یونیورسٹی سے ام اے کا امتحان پاس کیا بعد میں ڈگری کالیج انہتناک میں اردو کے لیکچرر مقرر ہوئے کالیج میں کئی سال فرائض فرائض انجام دینے کے بعد سبق دوش ہوئے ٹھیک ہے یہاں پر کے کارڈ دینا انیس سو نبے میں اسوی میں نئی بستی اسلام آباد میں آپ کا انتقال ہوا شہریدہ کاشمیری کو بچپن سے ہی شائری کا شوک تھا آپ کے دو شائری مجموعے جوش و جنون اور جذبہ دوری شائع ہو چکے ہیں ان دونوں میں مضمون میں غزلیات کے علاوہ وہ نظمیں اور ربائیاں بھی لکھی ہیں یعنی انہوں نے ان کے علاوہ نظمیں بھی لکھی ہیں غزلیات کے علاوہ نظمیں بھی لکھی ہیں اور ربائیاں بھی لکھی ہیں